پاکستان نے بھارت کے پانچ ایٹمی دماغوں کے بعد اس کا جواب اٹھائیس مائے انیس سو نانوے میں چھے ایٹمی دماغیں کر کے دیا تھا جس کے بعد پاکستان دنیا کا ساتھوں ایٹمی ملک بن گیا پاکستان جدید ترین تیارے اور دیگر جنگی ساتھ و سمان بھی خود ہی تیار کر رہا ہے جبکہ پاکستانی اصلہ عالمی منڈی میں بھی اپنا لوہا منوا چکا ہے سمائن اکرام پاکستان نے ایٹمی دماغیں تو کر لیے ہیں لیکن ابھی تک ہائیڈروجن بم کا تجربہ نہیں کیا جبکہ بہت سے تذیر نگاروں کا کہنا ہے کہ اب اس بم کی ضرورت نہیں لیکن اس کی ضرورت ہے یا نہیں یہ تو حکومت وقت یا پھر پاکستان آرمی ہی جانتی ہے اگر اس بم کی ضرورت ہے تو حکومت پاکستان کی منظوری کے بعد بھی پاکستان کے دفاعی ساتھ و سمان تیار کرنے والے سائنسدان ہائیڈروجن بم کا تجربہ کر سکتے ہیں سمائن اکرام دنیا کے دیگر ممالک بھی یورینیم اور پلوٹینیم تیار کر رہے ہیں یورینیم اور پلوٹینیم یہ دو وہ ایسے ناصر ہیں جن کی مرض سے ایٹم بم تیار کیا جاتا ہے تاکہ دشمن کی طرف سے حملے کی صورت میں جوابی ایٹم حملہ اس طرح کیا جائے دشمن مل یا میٹ ہو جائے سمائن اکرام پاکستان کی سب سے بڑی دفاعی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے خوشکی سمندر اور فضا سے حملے کی صلاحیت کی بدولت وہ اسٹریٹیجک سٹرائنگل بنا لیا ہے جو کسی بھی ایٹمی ملک کے لیے لازمی ہے ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت تقریباً سوہ سوہ قریب ایٹمی ہتیار موجود ہیں جبکہ اس وقت پاکستان مزید دو سو ایٹمی ہتیار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس بیلیسٹک اور کروز میزائل سمیت کئی میزائل موجود ہیں لیکن دو میزائل خصوصی ذکر کے مستق ہیں جس میں بیٹلفیڈ رینج کا حامل نصر میزائل جو کہ ٹیکنیکل یعنی کہ چھوٹے ایٹمی ہتیار سے میدان جنگ میں دشمن کی فوجی فارمیشن تباہ کر سکتا ہے اور دوسرا بائیس سو کلومیٹر تک مارک کرنے والا ابابیل میزائل جو ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی سے لیس ہے ابابیل میزائل دشمن کے میزائل شکن نظام کو شکست دینے کے لیے ایک ہی میزائل سے بیک وقت مختلف وار ہیٹ الگ الگ اہداف پر گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے سمین اگرام ابابیل میزائل کے متعلق مکمل معلوماتی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہ ویڈیو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پاکستان موجودہ وقت میں فوجی اور سیویلین دونوں ایٹمی پروگراموں کے قابل ایرچ اساسے کا مالک ہے جبکہ پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھارت سے بہت بہتر ہے پاکستان نے آج سے انیس سال قبل ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اس کے بعد ملک کے دفاع کو قابل تسخیر بنانے کا سلسلہ جاری رہا پاکستان نے اپنی ایٹمی پروگرام کی کمانڈ ایتھارٹی اور اس کا سیکٹری ایٹ بھی قائم کیا ہے جس کو ایس پی ڈی کہا جاتا ہے اس کی تشکیل کے بعد پاکستان کا ایٹمی پروگرام دنیا کے بہترین ایٹمی پروگرام میں شمار کیا جاتا ہے موسیقی